اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے لئے گھل کپے کی ریسپی لے کر رہا ہوں جو بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو چلی پنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے ہاور سب سے پہلے لی ہے تقریباً ایک کپ کے برابر سوجی اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک کپ ہم نے سوجی لی ہے تو اس کے لئے میرٹ کریں گے ہاف کپ میدہ تو جتنی سوجی ہوگی اس کی ہاف کونٹیٹی میں آپ نے کر دینا ہے ایڈ میدہ اور اچھا طریقہ سے کر لینا ہے اس کو میکس میکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پانی آٹ کرنا سٹارٹ کریں گے میرا اس کے اندر گیا ہے ون فورت کپ پانی میں نے دالا ہے اس کے اندر اور ون فورت کپ سے آپ نے بلکل ہارڈ سی ڈو بنا لینی ہے تو سمجھیں تقریباً ہمارا ڈیڑھ کپ کے برابر ہمارے جو ڈرائی اگریڈنٹ سے اور ون فورت کپ جو ہمارے اس کے اندر پانی گیا ہے تو اچھی طرح سے آپ نے اس کو نیڈ کر لینا ہے کہ یہ بلکل ایک سخت سی ڈو ہو بلکل سخت سی ڈو گون لینی ہے آپ نے تقریباً پانچ منٹ گون لیں گے اور گون لیں کے بعد یہاں پر ہم نے اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے ہم نے تقریباً تیس منٹ کے لیے تو چلے ہم ملتے ہیں تیس منٹ کے بعد یہاں پر تیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری ڈو جو اچھے طریقے سیٹ ہو چکی ہے تو اب میں آپ اس کو چار پیڑوں میں ڈوائیڈ کر دوں گا اور جس میں سے ایک پیڑا جو ہے اب نے ابھی بنانا ہے اور تین پیڑوں کو ڈھک کر رکھ دینا ہے آپ نے تو یہاں پر اچھے طریقے سے آپ اس کو بیل لیں اور بیل کر آپ اس کو اگر کاٹنا چاہتے ہیں کاٹ کاٹ کر آپ گل کپے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ چھوٹی چھوٹی لویاں یعنی کہ پیڑے بنا کر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بلکل ٹھیک رہے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ محنت لگتی ہے لیکن اس طرح جس طرح سے میں کر رہا ہوں اس طرح جو ہے بہت سے زیادہ آسانی سے بن جاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہمارے گل کپے ہیں ان کو الگ کرنے کے بعد ہم نے ایک لینا ہے ڈیمپ کلاث یعنی کہ ہلکا سا گیلا کپڑا اور اس کے اوپر ہم نے سارے گل کپوں کو آرینج کر دینا ہے ان کو ڈھک دینا ہے تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ آپ لوگ جیسے 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 گل کپے بناتے جائیں گے ویسے ویسے آپ نے ان کو رکھتے جانا ہے اور ڈھک دینا ہے اور یہاں پر جو تیل ہے ہمارا تقریباً یہ ہائی ہوت ہے ملدکہ ہائی اس کی ہیٹ آ رہی ہو تو اس پلیم پر آپ نے ان کو ڈالنا ہے تاکہ فوراں سے جو ہے یہ اوپر آ جائیں اور میں چمچ کے مدد سے ان کے اوپر اوپر آئل ڈال رہا ہوں تو اس سے یہ ہو گیا رہا ہے کہ فوراں سے گل کپا اوپر آ رہا ہے فوراں بہت اچھا پھول رہا ہے تو اگر آپ اس ریسپی سے بنائیں گے تو آپ کے یقیناً ہر ایک گل کپا پھولے گا اور اگر آپ ہر ایک چیز کچھے جیسے فالو کریں گے تو آپ کا ہر ایک گل کپا ضرور پھولے گا ہی تو اس طرح سے آپ نے تمام گل کپوں کو ریڈی کر لینا ہے ہلکا ہلکا اوپر سے آئل ڈالتے جائیں اور آپ گل کپے پھولتے جائیں گے اگر آپ یہ کرنا جاتے ہیں جیسے سپائیڈر سے اوپر سے پوش کرتے ہیں تو آپ نے ہلکا ہلکا سا پوش کرنا ہے تاکہ بلکل دب نہ جائے اگر آپ بہت زور سے دبا دیں گے تو بہت دب جاتے ہیں وہ یہ دیکھئے یہاں ہمارے مزدار سے ایک ریسپی سے گل کپے جہاں وہ ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو مزدار سے ریسپی پسند آئے ہوگی اگر آپ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں آپ نے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ تینکیو سو مچ پر ووچنگ اللہ حافظ